ویلکم بیک ویلکم بیک تو جاگو دنیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں بجلی کے حالات میں اور شاہد سعید صاحب پگل رہے ہیں یہاں پہ اور پریونچلی پریزیڈنٹ این پی شاہد سعید صاحب سے باتیں ہو رہی ہیں سوری کون لائن پہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب لائن پہ ہے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ اسلام علیکم صاحب ابھی ہم بات کر رہے ہیں شاہد سعید صاحب کے ساتھ آپ نے باتیں سنی مصطفیٰ کمال صاحب نہیں جی میں تو کام پہ نکلا ہو یہی باتیں ہو رہی تھی کچھ کے ایک تو شاہد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جیسے یہاں پہ جو پختون قوم ہے کراچی میں وہ اردو سپیکنگ قوم کے بغیر بھوکی رہ جائے گی اسی طرح جو اردو سپیکنگ قوم ہے اس کو بھی پختون قوم کے بغیر تکلیف ہوگی اور یا جہتی کے ساتھ اکٹھے مل کے کراچی کو بہتر جگہ برانی چاہیے لیکن جو محرومیاں ہیں کچھ ہمارے پختون بہن بھائیوں کے علاقوں میں ان کو شکایت ہے جیسے کہ گلانڈی ایریا میں سڑک کا پرابلم ہے اور کھڑے ہیں اس طرح کے جو پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ولل میرا یہ خیال ہے کہ تمام قومیں تمام پاکستانی ہیں سارے لوگ اور سب لوگ اس میں کوئی شرط لگانی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کون کس کے بغیر بھوکا رہ جائے گا سب کو مل جل کر رہنا چاہیے اور سب مل جل کر رہ رہے ہیں یہاں تک بات آتی ہے پولٹیکس کی تو پولٹیکس میں بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں نفرت اتنی زیادہ نہیں بڑھا دینی چاہیے کہ جہاں پر جو ہے وہ پھر واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے اپنی لیڈری چمکانے کے لیے اپنی سستی شورت کے لیے نمبر دو نمبر تری یہ کہ آج چار سالوں پہلے آپ کراچی کے ہر علاقے کی تصویریں اٹھا کے دیکھ لو اور چار سال پہلے آپ چار سالوں کے بعد آج کراچی کے ہر علاقے کی جا کے تصویر اٹھا کے دیکھ لو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے دیکھئے 62 سالوں کے آزاد ہونے کے بعد آج چار سالوں میں دو سال پہلے پہلی دفعہ آپ کا ماسٹر پلین بنا ہے جب پہلی دفعہ آپ کا ماسٹر پلین بنا ہے تو بھائی آپ اگر لیاقت آباد میں بھی چلے جائیں گے تو لوگوں کو آپ کو وہاں پہ پریشانی پریشان ملیں گے دخواستوں پہ دعوت چرنگی سے آگے انڈسٹرل ایریا جو گول احمد مل کے ساتھ میں آ رہا ہوں نادیا میں آ رہا ہوں جو انڈسٹرل ایریا ہے جو سارے لوگ ان سے جو لوگ ہیں اب اگر کسی نے انکروشمنٹ کر کے کوئی گلیاں بنا لی ہیں کہیں پہ کوئی جو ہے وہ پانی کی لائن خود سے کھوٹ کر ڈال لی ہے تو وہ اگر وہاں پر کانٹیمنیشن ہو رہی ہے تو وہ ہم سٹل وہ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہر ایریا پلائنڈ ایریا میں اور انکروش ایریا میں فرق ہے اس لئے کہ انکروش ایریا گورمنٹ کے ڈومین میں نہیں آتا لیکن ہم تو پھر بھی انکروش ایریا کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ شاہد شاہد صاحب آبت کرنا چاہیں گے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جی دریکٹی بات کیجئے مصطفیٰ کمال مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کمال کو جی دریکٹی سے جانتا ہوں کراچی کی حالات کو بھی جانتا ہوں اس کو بھی پتا ہے جیس روڑ کی آپ نے بات کی یہ دعود مل کے ساتھ ہے جو انڈسٹی علاقہ ہے وہ انکروش ملنی یہ انڈسٹی علاقہ ہے وہاں پر پانی کڑا ہو جو اس کے آپ مردہ ذکر کیا اور ظاہر بات ہے کراچی میں جس طرح سے بارشوں میں جو مسئلے ہو گئے تو میں سمجھے جو شرائع فیصل بھی پرابدن ہو تو یہ اس کی بھی نظر میں آیا اس کو بھی خود پریشانی ہے ہمیں بھی پریشانی ہے حالات ایسے ہی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیسہ کراچی بھی لگیا جتنا پاکستان کے کسی کونے میں نہیں لگا لیکن اس کے بہوجود بھی بریش تو نظر آ رہا ہے خود صورتی تو نظر آئی ماسٹر پلان تو بنا میں تو بولوں ہمیں تو وہ پیار محبت والا شہر چاہیے جو ماسٹر پلان نہ بھی تھا تو اچھا تو چل تو رہا تھا اس سے تو بہتر چل رہا تھا ٹرانسپورٹ کے کیا مسئلہ آگیا جی مصطفی صاحب کیا کہہ رہی ہے کہ اس سے بہتر چل رہا تھا یہ شہر یہ جو ماسٹر پلان کے بغیر بھی کراچی بڑی اچھی چل رہی تھی تو ماسٹر پلان کے بعد کون سے بڑا چینجز کی آیا آپ کے عواز ذرا اپنا مائک طرح سا اوپر کر دیجئے شاہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ جو یہ انڈسٹریل ایریا ہے اور یہ جو آرلانڈی ایریا یہ انڈسٹریل ایریا ہے اس میں کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر پلان سے پہلے بھی کراچی شہر پیار محبت کا شہر تھا ہاں پیار محبت مدھئے کہ ماسٹر پلان سے پہلے کراچی شہر جو جس طرح سے انکروچ ہو رہا تھا تو ادھر کوئی روکنے والا نہیں تھا اس لئے شہر اچھا چل رہا سارا دیکھیں اگر یہ بول رہا ہے کہ کوئی بھی یہ بول رہا ہے شاہی صاحب کو اگر آپ نے بلایا ہے تو بلا کے بٹھایا ہے بچاروں نے بات تو کرنی ہے وہ ہماری تعریف تو کریں گے نہیں اور ہمارے ساتھ میں توقع بھی نہیں کرو شاہی بارش جو ہے وہ بارش ہوتی ہے تو بارش میں پانی کدھر نہیں کھڑا ہوگا مجھے یہ بتاؤ نا مصطفیٰ میں بولتا ہوں دنیا میں دو بندوں سے ڈروں جو سفید جھوڑ بولے یا دریا کے پرلے سیٹ کڑھو کے گالی آنے اس سے ڈروں لیکن پیار محبت نہیں ہے یہ بہتر شہر بنے گا یہی میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں پیار محبت نہیں ہوتا یا کام کرنے والے نہیں ہوتا بارش کی بات کرو پانی کیوں نہیں لکھلا سمندر کا پانی واپس کیوں آیا سمندر بھی آپ سے ناراض ہے سمندر ابھی دیکھو نا کہ وہ کس کس سے ناراض ہے ابھی یہاں پر رہنے والے لوگ اگر غلطیاں کر رہوں گا تو سمندر ناراض ہوگا یہ کیسے باتیں ہو رہیں گے مصطفیٰ مندر ناراض ہے گورنسا نے بولا کہ شاید یہ وہ سمندر میں وہ توڑا موجھے بڑھ گئی تو کراچی کا جو پانی نکل وہ واپس واپس آ گیا یہ سمندر بھی تمہیں سرزی کر رہے اب یہ بھی الزام لگاؤ گے آپ ہمارے اوپر ناظم کے اوپر یا ایم کیم والوں کے اوپر یا کراچی والوں کے اوپر یہ بھی سمندر کا میں تو سمندر کا نام دیکھو سمندر نے بڑا ظلم کیا بڑا زیاسی کی اسی دنوں سے پانی واپس پہ گیا کراچی میں آپ دونوں ساتھ مل کے آپ کی قومیں آپ کے لوگ اس جگہ اس شہر کو اکٹھا مل کے بہتر بنا سکتے ہیں آپ بھونو گی قوموں کے پختونوں کے لئے کیا ایم کیو ایم ایک میرا سوال ہے موسیقہ صاحب سے میرا ایک سوال ہے کیا ایم کیو ایم پختونوں کا خیال رکھے گی اور کیا پختون قوم یہاں کے اپنے بھائی بہنوں کا دوسرے قوموں کے بھائی بہنوں کا خیال رکھے گی سنے 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 ان کو تو آپ جب تک کیمرہ آن رکھو گے جب تک انہوں نے ایسی باتیں کرنی ہے تو شاہ جی سے جو ہم کیمرے کہا گے اس لئے بات ہی نہیں کرتے کیمرہ ہٹا دیں شاہ جی سے کیمرہ ہٹائیں گے شاہ جی سے دوسری بات کریں نمبر ٹو یہ میں آپ کو آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں شاہ جی جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں میں پختونوں کے خدمت کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ چلو میرے ساتھ اب باسی شاہید اسپتال آپ کو میں دکھاؤں کہ کتنے پختون ایسے ہیں کہ جو بیچارے شاہ جو ہے وہ فورٹی پرسن وہاں پہ جو اب باسی شاہید اسپتال میں جو وینٹی لیٹر لگاوا ہے جو پانچ روپے میں کسی ایک آدمی کو غریب آدمی کو لگاوا ہے اس کو بیس ہزار روپے دینے پڑتے وہ بیچارہ مر جاتا وہ ٹیک ہے یہ بڑی اچھی بات وہ مر جاتا وہاں پہ وہ نہیں لگا سکتا وہاں پہ یہ اچھی بات ٹیک ہے آج جو جتنی بھی آپ مینٹیننس کاؤس پوچھو یہ بس والوں سے آج رکشے والوں سے مینٹیننس کاؤس پوچھو آج ٹیکسی والوں سے مینٹیننس کاؤس پوچھو ہم نے ان کو ڈیسنٹ لائف دے دی ہے یہاں پہ آج آج پوچھو کہ جو پختون یہاں پر آیا وہاں پہ یہاں پہ اس لیے کہ اس کو روزگار ملنا ہے اس کو مزدوری ملنا ہے ہم نے جتنے ایکسپنڈیچر کیے ہیں اگر تین سو رب روپے بدلگا ہیں کراچی شہر پہ تو دو نوے فیصد پیسہ ہمارے پختون بھائیوں کی جید میں کیا ہے اور انہا ام ہائپی جا کے پوچھو وہ ٹریک ڈرائیوروں سے جا کے پوچھو وہ بجری والوں سے جا کے پوچھو وہ مشین چلانے والوں سے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرے جو ڈرائیور ہیں وہ بھی پختون ہیں ان کو تو شکایت ہے اور آپ دونوں اکٹھے مل کے کیوں نہیں خدمت کرتے میں آپ کو نادیا بتاؤں کہ ہم نے تو اکٹھے مل کے دیکھیں میں دوستوں کی طرح بھی نہیں کیسا کام کرنے والے یہ دوستی ہیں یہ کدھر جائیں گے ہمارے سے دوستی رہنے دیں یہ سارے دوست سننے میری بات سننے دوست غلط لفظ استعمال دیں یہ جو ہے وہ ہم نے تو ایون کے گراس روٹ لیول پہ جا کے کمیٹیاں بنا لی ہیں تاکہ ہماری گلی کے اندر بھی کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو ہم نے تو یو سی لیول پہ جا کے جو ہے وہ جو این پی کے اور ایم کیم کے کازنان ہیں ہم نے تو ان تک کی اگر انٹینشن نہیں ہوتی ساری چیزیں نہیں ہوتی تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں آج کسی کو آج آپ مجھے بٹھاؤ سامنے اور میں بتاتا ہوں جو میں نے پختونوں کے لیے میں لس لے کر آتا ہوں یہ شاہ جی کو بولو کہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے پختونوں کے لیے کیا کیا میں نے کیا پختونوں کے لیے میں نے باتیں نہیں کی ہیں میں نے کام کیا ہے میں نے کراچی ہر انسان رہنے والے آج یہ پانی یہ پی رہے ہیں سارے لوگ آج جو سیورے جو سارا نظام جا رہا ہے آج چھڑک پہ آپ نکل جائیں تو جو گاڑیاں چل رہی ہیں بارہ سنیں گے